کرونا وائرس نے ہر طرف سناٹہ تاری کر دیا ہے سن بھر میں جزوی لوگ ڈاؤن کے بعد کراچی میں ہڑتال جیسا سما سدر بولڈن مارکیٹ تاریخ روڈ اور ہیدری مارکیٹ سمیس سب جگہ تالے میڈیکل سٹورز اور کھانے پینے کی اشیاء کھلی رہی سرکاری دفاتر اور انٹر سٹی بس سروس آج سے بند ہو جائے گی بازاروں میں سناٹے چھا گئے ہر طرف ہوں کا عالم دکانوں پر تالے پڑ گئے کراچی میں ہر تال جیسا سما دیکھنے والوں کو مازی یاد آ گیا کراچی کا سب سے بڑا تجارتی مرکہ سدر یہ وہی مارکیٹ ہے جہاں عام دنوں میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی ایک سیکنڈ ٹھیننے پر ہون کی آوازیں کان کھا جاتی ہیں مگر اب یہ سکرتحال ہے اب چلتے ہیں ہیدری مارکیٹ شہر کے پیچوں پیچ بنی اس مارکیٹ میں کئی شاپنگ مالز اور دکانے ہیں مگر ان سب پر تالے پڑے ہیں اید تہوار شادی یا تقریب ہو سماجی تارک روڈ سے ہوتی تھی شاپنگ ساری مگر اب ان خالی سڑکوں پر ہیں کھلاڑی تارک روڈ ہی نہیں بولٹن مارکٹ اور گراجی کے دیگر بازاروں میں آنے والے ہر تال کا سما دیکھ کر واپس لوٹ گئے اور ملک میں تمام تعلیمی دارے پانچ اپریل تک بن رہیں گے وفاقی وزیر تعلیم نے دوٹو کا اعلان کر دیا ہے کہا بندش میں توسی ہوگی یا نہیں یہ فیصلہ ستائیس مارچ کو ہوگا یکم جون تک بورڈ امتحانات اور کیمرج سمیت کوئی امتحانات نہیں ہوں گے موجودہ تاریخ میں کبھی انسان کو یہ اتنا بڑا چیلنج جو ہے وہ فیس نہیں ہوا فیصلہ ہوا کہ جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں وہ پانچ اپریل تک بند ہو جائے ستائیس تاریخ تک ہم فیصلہ کریں گے کہ تعلیمی ادارے کھلنے چاہیے یا نہیں پہلی جون تک پاکستان میں انتیس بورڈ ہیں ان کے امتحان ہیں نومی کے دسویں کے گیارمی کے گیمرج کا امتحان پیئرسن ہے بیکالوریا ہے امتحانات نہیں ہوں گے پہلی جون اور پندرہ جولائی کے درمیان مختلف بورڈ جو ہیں وہ اپنے مختلف تاریخیں دیکھ کے وہ امتحان جو ہیں وہ کنڈکٹ کر سکتے ہیں جو یونیورسٹیز میں داخلے ہیں ان کو بھی ایک مہینہ ڈیلے کر دیا گیا ہاستل خالی ہو گئے ہیں لیکن یہ جو حکم ہے اس کا اطلاق فورن سٹورنٹس پہ نہیں ہوں ان کو رہنے کی اجازت ہوگی عمومی طور پہ کسی سکول پہ کسی تعلیمی ادارے میں اساتفہ کے آنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر کہیں ضرورت پڑتی ہے کسی تعلیمی ادارے کی انتظامیہ کو ان کو بلا سکتے ہیں گرتی سٹاک مارکیٹ کو بچانے ایسی سی پی میدان میں آ گیا ہے ایسی سی پی نے مستقبل کے سعودے بھاٹے اپنے قانون سے مشروط کر دیا ہیں کمیشن کے مطابق 36 کامپنیز کے شیئرز کے لیے یہ فیصلہ رقم کا بہا و بحال رکھنے میں مددگار ثابت ہوگا میوچل فنڈز کو سہارہ دینے کی خاطر قرض کی مدت نوے سے بڑھا کر تین سو ساٹھ روز کر دی گئی ہے کمیشن کا کہنا ہے کہ مارکیٹ ٹھیک کام کر رہی ہے کسی طرح کے مسائل سامنے نہیں آئے ہیں تو گرتی سٹاک مارکیٹ کو سہارہ دینے کے لیے ایسی سی پی اب میدان میں آیا ہے ایسی سی پی نے مستقبل کے سعودے بھاٹے اپٹے قانون سے مشروط کر دیا ہیں اور کمیشن کے مطابق چھتیس کام تیس کے شیئرز کے لیے یہ فیصلہ رقم کا بہا و بحال رکھنے میں انتہائی مددگار ثابت ہوگا جبکہ میوچل فنڈز کو سہارہ دینے کی خاطر قرض کی مدت نوے سے بڑھا کر تین سو ساٹھ روز کر دی گئی ہے اور بزنس مین اکیل کریم ڈھیڈی کہتے ہیں موجودہ حالات میں ایسی سی پی نے اچھے اقدام اٹھائے ہیں میں اس کی تاریخ ہونی چاہیے اس سے مارکٹ کو سہارہ ملے گا آئندہ بھی ایسے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جس سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہو یہ ایک کرنٹ کنڈیشن میں دیفنیٹ اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسی سی پی کا اچھا اقدام ہے ایسی سی پی نے اس کے ساتھ دوسرا ایک میوچل فنڈ کے لیے یہ لیمٹ کیے کہ میوچل فنڈز کو در ٹائنڈنگ لون لے سکتے تھے تو اس کی لیمٹ انہوں نے بھرا دی ہے میں سمجھتا ہوں دونوں اچھے اقدام ہیں اور دونوں کی تاریخ کرنی چاہیے اور یہ مارکٹ کے لیے میں نہیں کہتا ہے کہ بہت بڑا سپورد ہوگا لیکن ان کو پینک ہوا ہے اتنی زیادہ پریشانی ہے کہ کوئی حکومت کوئی ایک پولٹیکل پارٹی کوئی ایک آدمی اس کے اندر اکیلا کافی نہیں ہوگا چیئرمن بیت المال نوید لکھانی نے کہا کہ پچاس بیٹس پر قائم آئیسولیشن وارڈ میں مفت علاج ہوگا سربرہ بیت المال ہنید حسین لکھانی چیئرمن نوید لکھانی اور ڈائریکٹر ہیلت سلمہ کوسر نے آئیسولیشن وارڈ کا جائزہ بھی لیا کیمرامین علی مشرف اور ساتھی ریپورٹر سعود بن مرتضی کے ساتھ فیصل خان سما کراچی مسلمی قنون کے صادر میاں شہباز شریف نے تفتان واقعی کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا ہے کہتے ہیں چھپانے سے حقائق نہیں بدل سکتے سراج الحق نے جماعت اسلامی کے زیر انتظام اسپطالوں کو کرونا کے تدارک کے لیے استعمال کرنے کی پیشکش کر دی ہے جبکہ پیپلز پارٹی رہنما قمرزمان قائرہ نے کرونا وائرس پر لیٹ حکومتی ریاکشن کا الزام بھی آئیت کیا ہے لاہور سے دیکھئے ریاض احمد کی ریپورٹ شباز شریف کا کہنا تھا کہ ٹیسٹ کرانے سے منع کرنے کا مطلب ہے کہ حکومت کے پاس کرونا سے نمٹنے کی تیاری ہی نہیں حکمرانوں کو معیشت اور کرونا کے مقابلے کے لیے ایک ہی انداز ملکی سلامتی اور عوام کی بقا کے لیے سنگین خطرہ ہے امیر جماعت اسلامی نے کرونا وائرس کے خلاف ملک بھر میں اگاہی مہم چلانے کا اعلان کیا اپنی حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ پچیس ہزار سے کم جن لوگوں کی عمدنی ہیں ان کے بجلی قابل ان کے گیس قابل معاف کر لے پیپل پارٹی کے رہنما کمرزمان کائرہ بولے کرونا پاکستان میں تیزی سے پھیل رہا ہے لیکن حکومت نے ماضی کی طرح اس آفت پر بھی لیڈ رییکشن دیا ہے کمرزمان کائرہ نے تین ہفتے کے لیے پیپل پارٹی کی سیاسی سرکرمیاں ملتبی کرنے کا اعلان بھی کیا ہے کیمورا ٹیم کے ساتھ ریاض احمد سما لاہور ایک بریک کے بعد ہوں گی ہیڈ لائن دیکھتے رہی ہے سما